خلفاء اسلام جب وہ خلافت کی ذمہ داری سمالتے تھے تو اپنے پہلے خطاب میں جو جملے کہتے تھے اس میں جملہ یہ ہوتا تھا کہ القوی منکم الزعیف حتی آخذ منہ الحق تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ لوگوں کے حقوق جو اس کے پاس ہیں میں واپس لے کے نہ دلا دوں تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ لوگوں کے حقوق میں اس سے نہ لے لوں والضعیف منکم القوی اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے کہ اس کا حق میں دلا کر رہوں گا ضعیف کمزور حق دار خود کو کمزور نہ سمجھے اور ظالم طاقتور خود کو طاقتور نہ سمجھے ظالم طاقتور رہ کر بھی کمزور ہے اور مظلوم کمزور رہ کر بھی طاقتور ہے یہ خلفاء کا جملہ ہوتا تھا جو کہ دراصل ایک مومنانہ کردار ہے مومن کو ہمیشہ زندگی میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مظلوم کی مدد کرنا چاہیے ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑنا چاہیے ظالم کی نہ مدد کرنی چاہیے ظالم کی نہ تائید کرنی چاہیے اس لیے کہ ظالم کا انجام آخر سے پہلے دنیا میں برا ہو کے رہتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ظالموں کی تائید نہ کرنا ورنہ ظالموں کی تائید کی وجہ سے ظالموں کی طرح سے تمہیں بھی نعر جہنم جلا کے رہے گی